اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی شادی کا وظیفہ یہ بچہ بھی کر سکتا ہے بچی بھی کر سکتی ہے اور گھر کا کوئی بھی فرد جو ہے وہ والدین اپنی اولاد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس عمل کو کریں یہ ازمایا ہوا قرآنی جو ہے وہ وظیفہ عمل ہیں سورہ فرکان سورہ فرکان کی آخری آیات کی تلاوت کیا کریں ہر روز نماز فجر کے بعد جو ہے وہ آپ نے ان آیات کی تلاوت کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے یعنی چالیس دن تک تو روز کریں اور اس کے بعد بھی اپنا معمول بنا لیں اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دعا ہماری قبول نہیں ہو لی اس لیے کہ دعا قبول ہونے کی بھی وجہ ہوتی ہے اس لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ بیس تیس سال تک جو ہے وہ امام کے حرم میں دعائیں مانگتا رہا لیکن دعا قبول لی تو کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ اس علاقے کی ایک گناہگار عورت ہے جو اس قدر گناہ میں مبتلا ہے تو کہتے ہیں وہ جب ابھی داخل بھی نہیں ہوئی نا تو بار سے ہی اس نے دعا مانگی تو دعا اس کی قبول ہوئی تو پریشان ہوا یہ شخص جو ہے وہ اس لیے کہ میں جو ہے تیس سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے اور یہ جو ہے وہ اتنی جلدی جو ہے وہ اس کی دعا قبول ہوئی تو کہتے ہیں یہ پریشان ہو کر دوسرے دن آیا نہیں ہے تو کہتے ہیں اسے آواز آئی آتفِ غیبی کی آواز ہے بندہِ خدا تیس سال ہو گئے مجھے تیری آواز بڑی پسند ہے اس لیے کہ جو تو ذکر کرتا ہے مجھے یہ پسند ہے اس لیے میں نے تیری دعا کو جو ہے وہ آخرت کے لیے جمع رکھا ہوا ہے اس لیے لیٹ جو ہے وہ تیری دعا قبول ہو اور یہ عورت اس قدر گناہگار ہے کہ ہم اس کا داخلہ اپنے حرم میں آنا برداشت نہیں کرتے لہذا اس کی دعا جو ہے وہ فوراں قبول کر دی ہے لہذا اس میں مسئلتِ پرویدگار ہوتی ہے لہذا جلدی شادی کے لیے یہ وظیفہ بہترین وظیفہ ہے آپ کریں آیت ہے وَاللَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا اس آیت شروع کرے یہ آیت نمبر سیونٹی فور ہیں سیونٹی فورز اور پچھتر چھتر اور ستتر یہ آخری چار آیات کی جو ہے وہ آپ تلاوت کریں تو پرویدگار آپ کے بچوں کی شادی جلدی کر دے گا بہترین انتظام کیا جائے گا موسیقا تقریب شادی شهر کرد گا موسیقا نتج